مختار انساری مختار انساری محنت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور وقت اس وقت بڑی خبر بتا دیں یوپی سے بڑی خبر آ رہی ہے مختار انساری کو گینکسٹر ایکٹ کیس میں گازیپور نے دس سال کی سزا سنا دی ہے مختار پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے یہ پورا معاملہ چھبیس سال پرانا ہے مختار کے خلاف گازیپور میں ایڈیشنل ایس پی پر حملہ اور بناراز کے عودیش رائے مرڈر سمیت کل پانچ معاملوں میں گینکسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ چل رہا تھا جیسے ہی کوٹ نے مختار کو سزا سنائی مختار کوٹ میں روپڑا یہ بھی خبر ہمیں مل رہی ہے مختار انساری کو دس سال کی سزا ہوئی ہے گینکسٹر ایکٹ میں گازیپور کوٹ نے سزا سنائی ہے ویشال پرتاب سنگھ ہمارے ساتھ لکھنا اسے جوڑ رہا ہے سیجن کے پاس چلیں گے ویشال کیا ہے پوری جانکاری اور کوٹ نے کیا کہا دیکھیں اس پورے معاملے میں لگاتار بحث چل رہی تھی جرے چل رہی تھی گواہوں کو پیش کیا جا رہا تھا اور چھبیس سال بعد آخر نیائے ہوا ہے جن پانچ مقدموں کو آدھار بنا کر مختار انساری اور اس کے گینک کے لوگوں کے اوپر گینکسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی تھی اس معاملے میں آج پہلے مختار انساری اور اس کے سیوگی بیم سنگھ کو دوشی قرار دیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے گازیپور کی اس دوران ہمارے جو سوتر ہیں وہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ چونکہ پیشی مختار انساری کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی تھی سجا کا اعلان ہوتے ہی مختار انساری رو پڑا یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ اس دوران جس طریقے کے معاملوں کا ذکر ہوا اس کو لے کر کہ کوٹ نے بہت زیادہ نرازگی جتائی سکتی دکھائی کہ اس اس طریقے کے معاملے اس سمیں آئے تھے اور اس میں نچھے طور پر گواہوں کو ڈرائے جا رہا تھا دھمکائے جا رہا تھا کیونکہ ایڈیشنل ایس پی کے اوپر جان لیوہ حملہ ہوتا ہے دھارہ 307 مقدمہ درج ہوتا ہے تاتکالین ویدھائک اجیرائے کے بھائی عبدیش رائی کی ہتیا ہوتی ہے اور اس پورے معاملے میں گواہوں کو ڈرائے جاتا ہے دھمکائے جاتا ہے اور ایک کانسٹیبل کی بھی گازیپور میں ہتیا ہو دیا تھی ہے کیونکہ وہ گاڑیوں کی چیکنگ کر رہا تھا اور مقتار انساری کے جو گرگے تھے وہ گاڑیوں کو چیک نہیں کرانا چاہتے تھے اسی وجہ سے کل پانچ مقدموں کو آدھا بنا کر کے مقتار انساری کو گینک سے ارٹ کے پہت تعمل کیا گیا تھا اور اس پورے اعتحاسک فیصلے میں دس سال کی سزا دی گئی ہے مافیا مقتار کو کیونکہ جب سے سال 2017 سے اتر پدیش میں یوگی آدیتنات مکھ بنتری بنے ہیں تب سے لگاتار مافیاوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ جو کیس بند ہو چکے تھے جس سے مقتار انساری کو بری کیا جا چکا تھا ان معاملوں میں بھی مقتار انساری کو اس سے پہلے سات سال کی پانچ سال کی دو معاملوں میں سزا سنائی گئی ہے اور آج جو دس سال کی سزا سنائی ہے یہ بتاتا ہے کس طریقے سے لگاتار ایسے مافیاوں کے خلاف سرکار کاروائی کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پہلے گواہی دینے میں ڈرہ کرتے تھے ایسے معاملوں میں بھی گواہی نہیں ہو پاری چھبیس سال سے معاملہ کوٹ نے پینڈنگ تھا اسے اتحاسک فیصلہ دیتے ہوئے مافیا مقتار کو دس سال کی سزا اور پانچ لگ کا جرمانہ لیا گیا ہے جس کے بعد کوٹ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے مقتار رو پڑا وشال خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جب مقتار کو سزا کوٹ کی طرف سے سنائی گئی تو یہ گینگشٹر مقتار انساری رونے لگا بھاوک ہو گیا تو اس معاملے کی جو سب سے بڑی دھارہ ہوتی یعنی کی تین سو دو یعنی کی قتل وہ دھارہ بھی آپ کے ساتھ جڑتی ہے اور ایسے معاملوں میں جب گینگشٹر ایٹ کے تحت کاروائی ہوتی ہے آپ دوشی کرا دی جاتے ہیں تو دس سال سزا کا پرابدھان ہے اور جیسے ہی پرابدھان کو جس صاحب نے اعلان کیا ہے ویسی مافیا مقتار جو ایک سمیں اتر پدیش کی سیاسی گلیاروں کو چلاتا تھا اپنی حنک سے گواہوں کو کورٹ میں پیش نہیں ہونے دیتا تھا ٹھیکوں کو پٹوں کو لوگوں سے زبردستی لے لیا کرتا تھا اپنی پارٹرشپ کو زبردستی اسٹیبلش کر لیا کرتا تھا وہی مافیا مقتار انسانی جب پنجاب کی جیل میں تھا تو جیسے چاہ رہا تھا ویسے آپ راجعوں کو اپنی وارداتوں کو انجام دے رہا تھا اپنے گرگوں کے جریے وہی مافیا مقتار انسانی جیل میں سزا سننے کے بعد رو پڑا ہے اور اس کے بعد جو ویڈیو کانفرنسنگ کی کاروائی تھی وہ ختم کی گئی ہے جو دوسرا آروپی ہے بھیم سنگھ وہ کورٹ میں پیش ہوا تھا لیکن مافیا مقتار چونکہ ایڈی دوارہ کل ہی گرفتار کیا گیا ہے ایڈی اس سے میں پوچھتاج کر رہی ہے تو ایڈی کے کاریالے سے ہی مقتار انسانی کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جوڑا گیا تھا اور جو پانچ معاملے جس کو آدھار بنا کر کے مافیا مقتار انسانی کو گینگسٹر ایکٹ میں تعمل کیا گیا تھا دوشی کرا دیا گیا اس کے بعد سزا سنائے گئی ہے تو ایسے مافیا کا کورٹ کی سزا سنانے کے بعد دکھاتا ہے کہ اس سے میں اتر پردیش سرکار جس طریقے سے پرباہوی کر رہی ہے پیروی کر رہی ہے اسی کے نتیجہ ہے کہ مافیاں کو سزا ہو رہی ہے بلکل وشال ایک وقت تھا جب مقتار کی توتھی بولا کرتی تھی پورے اتر پردیش میں جس کی جانکاری بھی آپ نے دی اسی مقتار کو دس سال کی سزا کا اعلان ہوا ہے لیکن سزا کے اعلان کے بعد مقتار کے وکیل نے کیا کہا یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں خوٹے دس سال کے سسرم کاراواز اور پانچ پانچ لاکھ روپے کے اردن سے دھندیتیا ہے اس میں دو ملجیوں تھے ایک مقتار انساری اور بھیم سے دونوں کو ہی برابر سزا دیئے ایک جرہ ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس کو کیسے آم آدمی سمجھنے کے لئے کیسے پریباسک کیا جائے کیونکہ کئی سارے اس میں مقدمے چندولی اور وارانسی کے لئے گینگیشٹر کا مقدمہ سامانے طور پر جو گینگیشٹر ایک کیٹا پرابیدھان ہوا وہ گینگیشٹر ایک اسی لئے لائے گیا کہ جو سامانے پرچلے میں اس سمیں بیوستہ تھی اپرادھک ماملوں کے روکنے کی اور گینگوار کو روکنے کی تو اس کے لئے وہ پریابت نہیں اس لئے یہ گینگیشٹر ایکٹ جو ہے 1986 میں لائے گیا اور گینگیشٹر کا آدھار اس لئے بنایا جاتا ہے جو انیک وارداتوں کو انجام دیتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو پاتی ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ایکٹ بنایا گیا تھا تو ان کے بھی ماملے میں کل پانچ مقدمے تھے پانچ مقدمے تو ان کے اپرادھک اتیاز تو چوون کے لیکن پانچ مقدموں کو آدھار بنایا گیا تھا ان کے اوپر گینگیشٹر لگانے کے لئے ان پانچ مقدموں میں دو گازیپور کے دو بنا رستے اور ایک چنگولی کے تھے اور سارے مقدمے ہتیا یا ہتیا کے پریاس گازیپور کے اوپر دو کون سے گازیپور کے مقدمے ایک ایڈیسنل ایس پی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر